جی تو آج فرلینڈ میں چل رہے ہیں بہت سارے جادو اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا میجک جی تو آج جو میں یہاں پر دوسرا میجک کرنے جا رہا ہوں وہ بالکل امپوسیبل ہے ناممکن جسے کہتے ہیں ناممکن کسی بھی انگل سے آپ سوچیں تو وہ ناممکن ہے یہ میں نے ٹوکنز جو ہیں یہاں پر رکھ دیئے نمبر ون پوزیشن آپ نے جو نمبر ذہن میں رکھا ہے جو نمبر آپ کے پہلے نمبر پہ تو یہ میجک کرتے ہیں کیا خیال ہے تیار ہیں آپ سب بچوں کے ساتھ بڑوں کو بھی انٹرٹین کریں گے صرف بچوں کرنی ہوں گا بڑے بھی اس سے انٹرٹین ہوں گے یہ سارے کے سارے ادھر دیکھئے گا تمام کے تمام کارڈز مختلف ہیں اسٹاپ ایکزیکٹ یہاں پر آپ نے مجھے اسٹاپ بولے تو یہ سلام علیکم والیکم سلام سب سے پہلے اپنا انٹوڈکشن کرا دیئے ہمارے میں سید وقار احمد زہدی میرا نام ہے اور میں بلکل پروفیشنل میجک جو ہوتا ہے وہ کرتا ہوں اور میجشن مجھے بہت سارے دنیا میں سب جانتے ہیں میں آئی بی ایم کا میمبر ہوں انٹرنیشن ڈرائیدر ہولڈ آف میجشن پاکستان میں میں نائنٹین ایٹی ٹو سے میجک کر رہا ہوں وہ چیزیں میں نے یہاں کر کے دیئے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں اور وہ فرس ٹائم میں نے یہاں پر وہ چیزیں کر کے دیا اور اس کے بعد میرے بے شمار سٹوڈنٹس آئے جنہوں نے پھر بہت ساری چیزیں کی لیکن پھر اس کے بعد میں کچھ بیرون ملک دوسرے ملکوں میں میں نے جا کے پرفارمنس دی آج کل بھی میں اومان میں مسکت اومان کا جو دار الخلافہ ہے مسکت وہاں پر اور سلالہ میں میری کچھ پرفارمنس ہیں جو میں اس کے لیے بھی کچھ دنوں کے بعد جانے والا ہوں تو یہاں پاکستان آیا تھا تو میں نے کہا چلو یہاں میرے دوستیں یہ سلمان بھائی تو ان کے فن لینڈ میں انہوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ یہاں آجیں اتفاق سے یہاں میری ملاقات آپ لوگوں سے ہو گئی تو آپ نے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا میجک میرا دیکھ لیا لیکن میں کرتا ہوں اسٹیج پر انٹرنیشنل لیول پر مائنڈ ریڈنگ پریڈکشن تھوٹ ریڈنگ مینٹیلزم پر پورا میرا جو ہے وہ کمپلیٹ وہ ہے اور نہ صرف بچے بلکہ بڑے بڑے جو ہیں وہ وہ ایڈلٹس کے لیے میں شو کرتا ہوں اور وہ بہت زیادہ اس سے محضور ہوتے ہیں ہمارے بیورس کے لیے کوئی سپیشل ٹکس بارہ دکھائیے میجک کی ہمارے بیورس ہی محضور ہوتا ہے ہاں بلکل بلکل میں چونکہ پورا کمپلیٹ شو تو یہاں ظاہر ممکن نہیں ہے اور اس کے لیے مینٹلی پیپیر ہونا پڑتا ہے تو یہاں میں کچھ چند ایک چیزیں ڈھرور آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو اس میں کچھ مینٹل ایفیکٹس بھی ہوں گے اور کچھ ایک آت کارٹس کا اس طرح کی چیزیں بھی ہوں گے دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی چیز لسنا ہوا بہت ساری آپ کو یہاں پر میجک ٹکس بتائیں گے بہتار بھائی آئی دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو آج ایک دفعہ پھر ہم موجود ہیں میں فنلینڈ میں اور فنلینڈ میں آج تو بھائی عید ہے اور عید کے موقع پر یعنی بکرہ عید پر بچے جو قربانی ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سب جمع ہو گئے اور انہوں نے فرمائش کی ہے تو میں آج ضرور ان کے لیے کچھ تھوڑا سا کچھ میجک کرتے ہیں کیا خیال ہے تیار ہیں آپ سب اچھا سب تیار ہیں تو آج بچوں کے ساتھ میں پیرنٹس بھی آئے میں ہیں تو ان کو بھی ہم بچوں کے ساتھ سب بڑوں کو بھی انٹرٹین کریں گے صرف بچوں کرنی ہوگا سب بڑے بھی اس سے انٹرٹین ہوں گے سر آپ آج آگے آ جائے گا سر آپ کا نام کیا ہے سید دانیال سید دانیال ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ایک میں کلوز اپ میجک کروں گا جس میں استعمال ہوگا میرا فون اور یہ سیل فون جو ہے یہ میرا استعمال ہوگا دانیال بھائی یہ میرے پاس کارڈز ہیں پلینگ کارڈز اور یہ میرا فون ہے یہ دونوں چیزیں اس میں استعمال ہوں گے اور تیسرا اس میں آپ میرا ساتھ دیں گے اور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا تو اب یہ فون میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں کہ اس کو آپ اپنے پاس رکھیں اور اب یہ سارے کے سارے ادھر دیکھئے گا تمام کے تمام کارڈز مختلف ہیں الگ الگ سارے کارڈز ہوتے ہیں ایک جیسے دو کارڈز میں نہیں ہوتے یہ سارے الگ ہوتے ہیں 52 ڈیفرنٹ کارڈز اور اگر میں آپ سے کہوں کہ ان میں سے رینڈم آپ کوئی ایک کارڈ سیلیکٹ کریں تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سا کارڈ ہوگا آپ کا سر نام بھول گیا میں سید دانیال سید دانیال ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم انہی سے کروا دیں کہ آپ اس کو ایسے چلتے ہوئے مجھے کہیں پر بھی رینڈم اسٹوپ بول دیجئے گا جب آپ اسٹوپ بولیں گے میں وہاں رک جاؤں گا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کون سے کارڈ پر اسٹوپ بولیں گے اور میں نے آپ کو اپنا سیل فون دیا ہے یہ سیل فون آپ کے ہاتھ میں ہے اور اب آپ اسٹوپ بولیں گے تیار ہیں آپ اوکے تو ہم چلتے ہیں ایسے چلا رہا ہوں کہیں پر بھی بولیے گا یہاں پر آپ نے مجھے سٹوپ بولیں گے تو یہ کونسا کارڈ ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں نہیں بتا سکتےے تکٹہ بھی نہیں لگے گا کیونکہ ہمیں نہیں بتا کہ یہ باقی کارڈ میں یہاں رکھ رہا ہوں اور یہ جو ٹاپ کارڈ ہے یہاں آپ نے مجھے اسٹوپ کیا ہے یا کونسا کارڈ ہے نہیں معلوم آپ مجھے بتائیے کہ اس میں اگر وہی کارڈ جو آپ نے یہاں پر دیکھا ہے وہی کارڈ کیا ایسا پوسیبل ہے کہ میں نے اپنے جو میں ڈیocado میں میں وہ پہلے سے وہ کارڈ موجود ہیں پہلے ہم یہاں دیکھنا ہے کہ یہ کون سا کارڈ ہے بتائیے مجھے کون سا کارڈ یہ ہے پان کا غلام اچھا پان کا غلام یہاں موجود ہے سر آپ میرے فون کو چیک کیجئے اس میں تو کوئی کارڈ ادھر ادھر نظر نہیں آرہا آپ کو ادھر ادھر کہیں پر بھی نہیں اچھا اب اپنا ہاتھ اب وہ ہاتھ میں آپ فون رکھیں اور یہ ہاتھ ایسے خالی رکھیں میں آپ کے ہاتھ میں رکھ رہا ہوں پان کا غلام اب پان کا غلام جب آپ کے ہاتھ میں ایسے رکھ دیا جائے گا اور میرا سیل فون اس کے اوپر رکھ دیجئے ایسے یہاں پر اب جو ہے اس وقت کیا پوزشن ہے کہ آپ نے جو کارڈ سیلٹ کیا رینڈم پان کا غلام اس کے اوپر میں نے رکھ دیا اپنا سیل فون اور اس سیل فون میں مجھے یہ بتانا ہے کہ کیا ایسا پوسیبل ہے کہ میں نے پہلے سے وہ اپنے سیل فون میں وہی کارڈ یہاں پر اب اس کو میں کھولوں گا اس کو انلوک کروں گا اور دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کا کارڈ اس میں نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہ دیکھئے اس میں پہلے سے پہلے سے وہ موجود ہے اچھا یہ پہلے سے موجود ہے اس کو کلوز اپ میں بنا لیجئے یہ پہلے سے لیکن 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 اب ہوگا ایک ریل ماجیک اور میں اس کو اس کو میں تھوڑا سا ایسے سلائٹ کر رہا ہوں اب کونسا کارڈ آ گیا پھول کا سطح آ گیا یعنی فون میں پہلے سے ان کا کارڈ موجود تھا اور اس کو میں نے سلائٹ کر دیا تو اب آ گیا پھول کا ساتھ نمبر اور نیچے کونسا رکھا ہوئے لیکن میرا میرا ماجیک جب کمپلیٹ ہوگا جب یہی سیون نمبر ہی نیچے نظر آئے اب دیکھئے پلٹیے اس کو اور یہ دیکھئے وہی نمبر سیون موجود ہے میں نے پہلے ہی دیکھتی ہے پہلے کی پوچھاتے ہیں پہلے نہیں کالیاں بجھاتے ہیں کلیپنگز کلیپنگز اچھا اب سر یہ بتائیے لانیال صاحب کہ ویسے تو میجیشن بہت ہوتے ہیں پاکستان میں کرتے ہیں لیکن میں نے آئی بی ایم کی ممبر شپ لیے انٹرنیشنل بریدر ہوت آف میجیشن انٹرنیشنل بریدر ہوت آف میجیشن میں پاکستان میں واحد ہی میمبر تھا ایک زمانے میں پھر میں نے اپنے کچھ سٹوڈنٹس کو بھی یہ میمبر شپ دلوائی اور یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل میجیشن اور پاکستان کے میجیشن میں پرخ ہے آپ کو کیسا لگائی ہے سر مجھے تو بہت اچھا لگا ماشاء اللہ بہت انجوائی کیا بچوں نے بھی ماشاء اللہ بہت انجوائی کیا مگر ڈیفرنٹ ہے پاندھا غلام ہم نے رکھا نیچے اور جب ڈیٹا نکالنا تو سیوین نکلنا بہت شکریہ بہت شکریہ اور اسی طرح ابھی کچھ میجک اور بھی ہوں گے اور ہم تھوڑی سے پفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی تو آج جو میں یہاں پر دوسرا میجک کرنے جا رہا ہوں وہ بالکل امپوسیبل ناممکن جسے کہتے ہیں ناممکن کسی بھی انگل سے آپ سوچیں تو وہ ناممکن ہے اور میں آج وہ دکھانے جا رہا ہوں آپ کو اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ کیا ہے یہاں پر سوہیل صاحب موجود ہیں جن کو ہم نے کہا سوہیل صاحب کو کہ ایک نمبر انہوں نے سوچا اور وہ نمبر ثبوت کے طور پر ان کے پاس موجود بھی ہے اور وہ نمبر ان کے ذہن میں بھی موجود ہے اور میں یہ کہہ داؤا پہر سے اس پہ کچھ لکھ دیا ہے اور وہ پیشنگوئی میں سوہیل صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے ہاتھ میں آپ ایسے رکھ لیجئے یہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے ابھی میں یہاں پر مختلف قسم کے چھے مختلف اوبجیکٹس میں یہاں رکھوں گا جیسے مثال کے طور پر یہ میرے پاس کچھ ٹوکنز ہیں یہ میں نے ٹوکنز یہاں پر رکھ دیئے نمبر ون پوزیشن پر ٹوکن کے علاوہ میں یہاں پر ایک موبائل فون نظر آرہا ہے تو یہ نمبر ٹو پوزیشن پر موبائل فون کو رکھ دیتا ہوں یعنی پہلے نمبر پر ٹوکن آگئے جو رائٹس کے چیزیں اور چاہیے تین چیزیں اور چاہیے ایک تو میرے پاس گلاس ہیں چوتھے نمبر پر گلاس آگئے پہلے پر ٹوکن دوسرے پر موبائل تیسرے پر پہن چوتھے پر گلاس آگئے اور پانچویں پر ہم کیا رکھے یہ نظر آگیا مجھے اس میں یہ ٹیسٹر موجود ہے تو یہ ٹیسٹر یا اورڈنری سارے آبجیکٹ ہیں پانچویں نمبر پر آگیا یہ ٹیسٹر اور یہ چھٹے نمبر پر آگیا چھٹے کپ تو آپ نے جو نمبر ذہن میں رکھا ہے جو نمبر آپ کے پہلے نمبر پہ تو یہ ہے دوسرے پر موبائل ہے تیسرے پر پہنے چوتھے پر چشمہ اور پانچویں پر جو ہے وہ ٹیسٹر اور چھٹے پر چھے نمبر پر یہ کپ ہے تو آپ کے نمبر پر جو چیز ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں بس ذہن میں سو وہ چیز آگئی آپ کے ذہن میں اب اس کو بول نہیں یہ ساری چیزیں میں چشمہ میرا آگیا اور جناب یہ پین بھی میرا آگیا یہ ٹوکن بھی آگیا یہ چیز آپ کے ذہن میں ہے کیا چیز آپ بولیے کپ کپ کون سا کپ چائے کا کپ اچھا چائے کا کپ ان کے ذہن میں لیکن کیا یہ پاسیبل ہے کہ جو پرچی میں نے ان کو لکھ پہلے دے دی کیا اس پر وہ ہی لکھ ہو ایسا پاسیبل ہے ناممکن ہے بلکل یہ پرچی پر پہلے سے لکھ پریڈکشن میں پہلے سے کروں گا اور وہ بعد میں پوچھا جائے گا تو وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے زیشان بھائی کو میں نے ابھی یہاں پر دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ ہم ایک ریکارڈنگ کرنے اپنے چینل کے لیے تو آپ ایک ذہن میں میں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے ایک نمبر ذہن میں اپنے رکھا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ زیشان بھائی آپ ادھر آ جائیے اور آپ کے علاوہ مجھے چھے لوگ چاہیے اور چھے لوگ کون کون سے تو ایک تو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ آپ کا نام کیا ہے سہیل اور آپ کا نام شاہد خان اور آپ کا نام اور آپ کا اور آپ کا اچھا ہے ایک اور چاہیے آجائے ادھر آجائیں آپ ادھر آجائیں ادھر ادھر لائن میں کھڑے ہوگی آجائے 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 آپ کے ذہن میں جو نمبر ہے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا